بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم مندانہ چیز کو شکلین علی کہتے ہیں اور جسٹے کبز آباد کی تحصیل پنڈی پٹیاں سے میرا اقتللہ کے اور سٹی پریس کلپ پنڈی پٹیاں کا اکمہ منبار ہوں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملک ساجد علی ملک ساجد علی انہیں کچھ ماہ پہلے بھی ایک ایشو کے لیے ہمیں مطلع کیا اور میں نے اس کی آواز بھی اٹھائی ملک ساجد علی کا کہنا ہے کہ میرے بھائی ساجد علی یہ پنڈی پٹیاں دماریشی ہیں میرا بھائی کاسم میرا بھائی کزن او چنی اوٹ تو آ رہے نو واف سی طبی شراب لوڈ کو لے آ رہے نو اٹھا تو تو پانی پین لگ گئے نو پانی پینے تو تو دو سے وردی آ رہے نوان ٹو فائب تے اوث تو دستی نالی ایک کار آ رہا گئی تو ردی ہے چین منہ اوہ چکیا جی پتا نہیں کدے لہی بتیں جی ومسا ، winning دentی انہی ایہین صبح بھائی گئے گیا شکا بھائی ساکت اب está دے چھیند نا ، جلدی ہیں پڑو سو بھائی گائے ہیں شویدہ سو بھائی آگیا جیب سا میں صبح نائن سے دے پرچاлять مر بن بان دی کروduct، کبتشفکات کرو اس consum and with great�� بھی بھر سے جی کوئی ہو سکتی ہے جی بھائی جان اسی گزارش کر دیں آئی جی پنجاب نو ایسی اس گلدہ الف درنے ہیں سن انصاب ملا جاوے اترے لیولت ملا جاوے اسی گنہ گار ہوئی سن سزا دیتی جاوے ست تو اپنا قرآن دالف لے لیں اسی بے گناہ سے ستھ میربان نہیں کریں ملک ساجے دلی کا کہنا ہے کہ یہ آج کا عنوان ہے کہ پولیس ہمارے ساتھ کاپریٹ نہیں کر رہی اور ہمارے ساتھ ناانصاف ہی ہوئی ہے تو ہمارے چھوٹے بھائی کو بقول ملک ساجے دلی کہ ان کو پولیس نے گرفتار ٹیپ شاہ بلول سے کیا اور پرچہ جو ہے وہ سکھے کی تھانہ میں لیا تو یہ بکوا ہے چار ساتھ دوزار بھائی کا تو آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے حوالے سے میں مقاطب کرنا چاہوں گا آئی جی گجرات جناب ڈاکٹر محمد اکتر عباس صاحب اور ڈی پیو حفظ آباد جناب رائے مزار اقبال صاحب تو آج کے اس ویڈیو شروعات کرنے سے پہلے یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں اگر یہاں انصاف نہیں ہوتا تو بہت سے مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں تو ملک ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آغاز کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ ملک صاحب جو ہیں وہ مکمل جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اور وہ کام بالا ہیں ان کو آپ اپنی حقیقت سے اگاہ کیجئے گا تو اپنا ساجد بھائی یہ کب کا وقوع ہے اور وہ جو جن کو پکڑا گیا وہ آپ کا کیا لگتا ہے وہ میرا بھائی کازم علی ہے میرا نا ساجد ہے اس کے نال اقیل ہے وہ دونوں آرہیں چنی اوٹ سے پینڈی بھٹیاں میں ٹبا شاب لول میں ہوتا لے اوٹھے بھائی جانو پانی پین لگ گئے دو ملازم ہیں مورسائکل تھے سیول ردی اچھا انہوں نے پکڑ لیا انہوں نے پکڑ لیا انہوں نے پھاڑ لیا دونوں نے پیسٹل کن کے پاس ہے پولیس آنے کے پاس پولیس آنے کے پاس اچھا ادھر سے انہوں نے تپڑ لیا مtitل کریں گیا وہ دونوں نے یہ مزی username ملازم کے پسٹل بالکر ہوگیا گیا کہ six huge اردانٹ کند کے پاسی کو سالے مجھے correlated تھے لایسے انہوں نے پکڑ تکک ہوا گیا ہے میں عارض نہیں ہے وہ وہ تھے پڑ گیا ہے مجھے اے آپ کو اس کے پاس کے پاس pastely میں سکھے کی فدیہ پہیاں میرا کو پتا کوتا کرو میرے کو کوئی چیز نہیں نکلی آسان جنہا پھر صبح 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 گئے ہوتے سکھے کی منڈی اتھو جا کے سا پتا کرتا ہے کاسم والی کولو کشیہ نکلی نہیں ہوئی نکلی آنڈا میرے کو کسیم والی گلے کوئی چیز نہیں نکلی آسان پولو سانے پوچھے بین اندے کشیہ نکلی کوئی نہیں پرسے کیسا سانتیتا نائن سیدھا آنڈا میرے کو ایسا چون پتا آسان نہیں پتا آسان گھر آگئے ہیں آسان جنابہ کے ترکاس دیتی ہے اسو لکھوا کے انہا چلان کر چھڑیا ہے آسان پیڑی پٹیاں آگے سے اوٹھوا کے ترکاس لائی لکھائی اوٹھو وکیل کھولو آسان بھائی جان ارپیو صاحب نوی دیپیو نوی آسان لکھائی ترکاس سردی پیڑے نمبر سان لگی آئیڈیال ہوا سنوی آیا میسیج ہو سردی لگی ڈیپیو ہوتا جی ڈیپیو صاحب سان بولایا اچھا بقول بھائی محضرت بقول ملک ساجد علی کے کہ یہ وکوہ ہے چار سات دوزر بھائی کا تقریباً ایک بجے چنیوٹ سے وفسی پر ان کے بھائی کو ٹبے شاہ بلول کے مقام پر سکھے کی پولیس نے پکڑ لیا تو وہ اٹھا کے لے گے سکھے کی میں جو وکوہ بنایا گیا میں کوشش کرتا ہوں کہ ایف ای آر کی کپی منگوا کر وہ بھی ساتھ ویڈیو میں اٹیج کر دی جائے گی سی ڈی آر کے مطابق یہ ساتھ جو نا وہ واضح طور پر ویڈیو کے درمیان میں دکھا جائے گی سی ڈی آر کے مطابق اس کی لوکیشن جو ہے نا وہ ساجد علی کے بھائی کا اسے ملکی اس دن کی چنیوٹ کی آ رہی ہے مکمل انہوں نے سی ڈی آر بھی نکلوائے ہوا ہے تو مقصر بات یہ ہے کہ ان کے بھائی کو چنیوٹ سے واف سی پر پکڑا گیا اور ٹبی شاہ مقام کے بیلول سے انہوں نے اپنی گڑی میں بٹھایا اور وہاں سے اٹھا کے سکھے کی لائے گئے اور جو وکوہ بنایا ہے وہ مر بلوچہ ساڑکا بنایا ہے کہ مر بلوچہ سے ان کو پکڑا ہے پولیس نے اور کوئی جو ہے نا وہ منشیات وغیرہ برامد ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے انصاف کے لئے کہاں کہاں در اپلیکیشن دی ہے جہاں جاں اپلیکیشن دی ہے انکواری کوئی ہوئی یا آپ کو انصاف ملا ہے نہیں بھائی انکواری ہوئی ہے پہ ساں نے فون آئے ڈی پیو دفتر اچھوں ساں نے اتھا نہ بولایا ہے اسی اتھے گئے ہیں انہوں نے آکھا سوڑی جناب ڈی ایس پیس لگی انکواری نواز برکل اسی اتھے سارا ہیں اسی پانچ چھے دفعہ گئے ہیں طریق تھے آزم شیخ ایک دفعہ آیا ہے ایس سو چو بھی نہیں آیا اور کوئی نہیں ملازم آیا دونوں نہیں آیا مشرف بھی نہیں آیا آمبر بھی نہیں آیا تیسے رہے گا مجھے نام یاد نہیں آرہا وہ بھی نہیں آیا اسی جناب ڈی ایس پیس لگی انہا اسی آکھا انہیں صبح آج گئے ہیں اسی صبح گئے ہیں اسی رپورٹ منا کے انہا ڈی پیو دفتر نکال دیتی ہے جی اچھا پھر ڈی پیو دفتر گئے ہیں یہ ساری رپورٹ چلی گئی ہے ساری صرف بھی کوئی سنائی نہیں گئی بیل کول دی ڈی پیو کول گئے ہیں ڈی پیو پھر درکاس لائی جی لیے ڈی پیو چینج ہو گیا انہیں ساری درکاس نہ پتہ نہیں کی کی ترپورٹ منا کے پھر انہوں پیج دیتی واپس اسائی جی نکال دیتی ہے اچھا جی یہ ان کے پاس کچھ ابلیکیشنیں بھی ہیں یہ پہلی ترخواست جو ہے نا یہ اپنا جناب بخدمہ جناب ڈی ایس پی صاحب سرکل پھنڈی پڑھی ہیں کو دیئے اس کے بعد دوسری جو ابلیکیشن ہے یہ جناب بخدمہ جناب آئی جی پنجاب لور اور تیسری ابلیکیشن جو ہے نا وہ آر پیو ریجن جو متلقہ میرے خیال سے شاید گجرانے اس وقت وہ گجرانے والا تھا تو اس کے بعد جو ایک اور ابلیکیشن ہے یہ ڈی پیو حفظ آباد کے نام بھی ہے یہ ابلیکیشن ہے اس کا جو جی طرح بھی ہے نا انوان وہ ناظرین کو اور اکامبالہ کو واضح طرح پر سکرین پر دکھا بھی دیا جائے گا تو اس کے بعد مطلب ہے کہ ڈی ایس پی اور ڈی پیو حفظ آباد کے حوالے سے آپ کو کوئی امید نہیں ہے یا کہ آپ کی سنوائی نہیں ہوئی یہ وہاں انساب ملا نہیں ادھر نہیں ملا انساب بھائی تو آپ آر پیو حفظ آباد گجرانے والا بھی گئے ہیں گجرانے بھی گئے ہیں سار تو وہاں کوئی چھے انہوں نے سنوائی ہوئی ملا انہوں نے ادھر سے درکھاس دی گی چیٹ میرے پاس ہے انہوں نے دیا ادھر جاؤ پینڈی پٹھی ہیں بھائی ہاو دے حفظ آباد میں ہاں سے حفظ آباد گئے ہیں ہاں سے کہیں ساری درکھاس آئیے انہوں نے ایک اسی رپورٹ بنا کے غلط دی پھر ساری دی پیو انوار سعید جی سانگا ہاں سے اندھر کل بھی گئے ہیں ساری درکھاس کل دی دی ایس پی کل سار سار انہوں نے پیش ہونا کتے نہیں جی لیڈر نے تین تفاہ گئے ہیں انہیں پیش کتے نہیں انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جس طرح سانگا بھی چینج ہو جا دی پیو صاحب ساری درکھاس دوبارہ گئے ہیں انہوں نے ساری رپورٹ بنا کے گال دیتی ہے ساری درکھاس کسے نال کفتگو ہی نہیں ہوئی نا دی ایس پی نال ہوئی سار ملنے آپ جاتے تھے تو آپ کو ملنے دیا جاتا تھا نہیں ڈی ایس پی کو نے ملنے دیا ڈی ایس پی صاحب کو ان کے گارڈ کس نے نے ملنے دیا اس کا جو لیڈر اس نے نے ملنے دیا ڈی ایس پی کے لیڈر نے آپ کو ان سے ڈی ایس پی عفضہ بات سے ملنے نے دیا تو آرپیو گجرات تو ہے مہارا جو ڈویہ نے یہ آپ گجرات میں شامل ہو گیا ہے پولیس کے حوالے سے اتنا بھی کام ہے وہ گجرات میں ہوتے ہیں تو آرپیو گجرات صاحب سے کہیں ملاقات ہوئی ہاں ہوئی آرپیو صاحب انہیں چیٹمنٹ آکر ایتی سار آرپیو گجرات سے آپ کی کام ملاقات ہوئی گجرالے میں گجران والا نہیں وہ تو آرپیو گجرات ہوتا ہے نہیں پھر دوبارہ سی گئے ہیں بھائی جان بی پیو دفتر ادھر کھلی کچاری لگی ہے حفظہ بعد ملک ساجد کا کہنا ہے کہ ہم حفظہ بعد گئے تھے چند دن قبل کچھ نہ آرپیو گجرات جو ہے نا وہ ادھر آئے ہوئے تھے گجرہ اپنا ڈی پیو آب دفتر حفظ آباد تو وہاں آرپیو صاحب نے کھلی کچھ لگائی تھی تو ان کے ہم پیش ہوئے تھے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا اس نے پینڈی پٹیاں پھر دوبارہ لگا دی ادھر سی جناب چار دفعہ گئے ہیں چوتھر دفعہ آزم شیخ آیا ہے ان دن سیدہ روشاہ وہ دونوں آئین سن ڈی ایس پی بلائے سے گئے ہیں سر بیٹھے ہیں اتھے اس پوچھے آزم شیخ تو پوچھے اس کا کین اندہ نائن سیدہ بکو ہے وہ سر جوٹھے ہیں اپنے کوڑو لگتورے ہیں میں دو لاکھ روپیہ ایک بار لپیٹ کے سوٹھو سکھو کی ملت پھر دیا ہے مارے بلوچانچ بندہ پھر دیا ہے میں کہا کو سبوت سبوت انہیں کہ سبوت سا سدھے کو کر رہا ہوں دیں اسONG سے میڈے ہیں صرف اللہdan نکلی کساک سمد طرح پاظ significant سر بھائیوں دیا ہے ان پتہ لکسی رہو دی ایس پینہ کا میں رپورٹ مناک بھیج دیں گا آرپیو صاحب نے انہوں نے آرپیو صاحب کی کر دیں گی رپورٹ مناک گلی انہیں اپنے کوئی رپورٹ مناک گال دیں دیں سار تو وزیر اعلیٰ پنجاب چدری پرویز علی صاحب یہ آپ کا پنجاب اور آپ کی پنجاب کی پولیس جو کہ ایک عام جو شہری کو انصاف کیسے فرام کار رہی ہے اور جو کہ ان کو کتنا جو انہا وہ زلیل کیا جاتا ہے انصاف کے لئے در بطر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں تو یہ جو اپنے ملک ساجد علی کے زمانی جو اپنے گفتبو سنی یہ بندہ یہاں تک بھی اس نے کہا دیا ہے کہ میں حلب اٹھانے کے لئے تیار ہوں میں قسم دے دیتا ہوں کہ ہمارے بائے سے اگر ایک سگرٹ تک بھی برامت ہوا ہو اور اگر انہوں نے سکھے کی عدود میں ان کو پکڑا ہو تو اس چیز کی میں قسم اٹھا کسم دیتا ہوں اگر پولیس والے قسم اٹھا دے قسم دے دیں جنہوں نے پکڑا ہے ایسے چو نے جو ایف ای آر کا عقامات جاری کیے تھے وہ قسم اٹھا دے تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں اور اگر وہ قسم بھی نہیں دیتے ہم خود قسم دینے کے لئے تیار ہیں ارپیو گجرات صاحب ڈی پیو عبض آباد اور آئی جی پنجاب صاحب یہ پنجاب میں انصاف کی جو انصاف کا دفعن کر دیا گیا ہے آپ کے آپ سے یہ دستبستہ اسے جو ہے نا وہ ملزم یہ قسم علی کے بھائی ساجد علی کی التجاہ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہماری کوئی عالی جو ہے نا وہ قسم کی انقواری بنا دی جائے اور اس کی شفاف انقواری کر کے ہمیں انصاف فرام کیا جائے ہم تو تقریباً یہ سات چار چار طریق اور ساتوہ مہنہ کا یہ وقوع ہے تو اب تقریباً اس کو چار ماہ گزر چکے ہیں اب تک یہ کبھی ڈی پیو دفتر کبھی ڈی ایس پی دفتر کبھی ارپیو دفتر یہ در کی ٹھوکڑیں کھا لیں اور تاہا انصاف نہیں ملا تو ہمارا کام تھا کہ بھائی کی آواز کو اکام بالا تک پوچانا تاکہ ان کو انصاف مل سکے سلام